اور آج ہم مدافین حرم کی جہاد کی بات کر رہے ہیں آج کے دور میں آپ کو سوشل میڈیا اور اسی موبائل کو ہاتھ میں لے کر جہاد کرنا ہے مدافین حرم سینوں پر گولیاں کھاتے ہیں یہ جہاد بہت بڑا ہے لیکن موبائل کو ہاتھ میں لے کر اپنی آنکھوں کو بچانا یہ بہت بڑا جہاد ہے موبائل کو ہاتھ میں لے کر اپنے کردار کو بچانا یہ بہت بڑا جہاد ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں امام علی علیہ السلام نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو گناہ کرنے پر طاقت رکھتا ہے وہ انسان جس کے سامنے یوٹیوب ہے وہ انسان جس کے سامنے قرارو چینلز ہیں جن کو وہ کھول کر اپنی ان آنکھوں کو آلودہ کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے آنکھوں کو بچائے اس انسان کا اس اپنی پاکیز کی شرافت اور عفت کی اور طہارت کی پاسبانی اور حفاظت کرنے والی کی ویلو کیا ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نحج البلاغہ میں چار فور سیون فور چار سو چوہتر نمر حدیث نے فرماتے ہیں مل مجاہد الشہید وہ مجاہد جو رائے خدا میں کیا اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے جس کا سینے میں گولی لگتی ہے جس کا سر کرتا ہے جس کے بازو کرتے ہیں جس کی باڑی کا ٹینکو کے سامنے مسلی جاتی ہے ایسے مجاہد شہید کا آجر اس انسان سے زیادہ نہیں ہے جو انسان گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا ہے ممن قدر افافا جو طاقت رکھتا ہے کس چیز کی طاقت رکھتا ہے گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نامارم کو دیکھ سکتا ہے وہ ریان سین دیکھ سکتا ہے وہ یوپیپ میں سب کچھ دے سکتا ہے وہ لائیو کچھ بھی دے سکتا ہے وہ گھر میں بیٹھ کر ووٹس اپ پر ہزار علیہ عزباللہ خدا بچائے خدا بچائے نامارم اورو کے ساتھ چیٹنگ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے کالیج میں بات کر سکتا نہیں کرتا ہے اپنے گاؤں میں بات کر سکتا نہیں کرتا ہے شہر میں بات کر سکتا نہیں کرتا ہے مولا فرماتے ہیں اس پاکیزہ انسان کی قدر و قیمت رائے خدا میں شہید ہونے والے مجاہد سے کم نہیں ہے فرماتے ہیں مولا علیہ علیہ السلام لقادل افیر قریب ہے قریب ہے کہ پاکیزہ انسان کا شمار کن میں ہو جائے اَيُّقُونَ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةَ قریب ہے کہ پاکیزہ انسان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بن جائے